السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر نماز کے اندر موبائل بجھ جائے تو پھر کیا کریں کیا نماز کے اندر موبائل بجھنے سے کیا نماز نہیں ہوتی ہے یا نماز میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی بات کہ آپ جب مسجد کے اندر جائیں تو ہر مساجد کے اندر اکثر بورٹ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا موبائل فون سوشٹاف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ مسجد میں پہنچتے ہی اپنا موبائل فون یا بند کر لیں یا پھر سائلنٹ کر لیں لیکن آپ اگر کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ موبائل سائلنٹ ہے یا نہیں ہے اور آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز کے اندر آپ کا موبائل بجنے لگتا ہے تو ایسے عالم میں کیا کریں تو میرے پیارے آقا علی حصرات و تسلیم کے پیارے دیوانوں نماز میں عملِ پلیل کی اجازت دی گئی ہے یعنی آپ کوئی کام جو بہت ارجنٹ ہو اور کم وقت میں ہوتا ہو وہ آپ کام کر سکتے ہیں نزال کے طور پر آپ نیت باندھ کر کے کھڑے ہیں اور آپ کو کہیں خجلی ہو رہی ہے زیادہ خجانے کا دل کر رہا ہے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو ایسے عالم میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ تھوڑی دیر ہاتھ چھوڑ کر کے آپ اس زکاں خجلا سکتے ہیں تھوڑی دیر مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ دیکھو یہ صرف خجلا رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر اسے خجلا سکتے ہیں ایسے ہی اگر آپ نماز پڑھنا ہے اور آپ کا موبائل فون بج جائے تو بجائے اس کے کہ آپ کی طرف سب کا ذہن متوجہ ہو اور سارے لوگوں کا ذہن آپ ہی کے طرف آ جائے اس سے بہتر ہے کہ آپ بہت چھوڑ کر کے جیب کے طرف لے جائیں اور کوئی بھی ایسا بٹن دبا دیں جس سے وہ گھنٹی جو ہے وہ بند ہو جائے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ موبائل بجنے لگے تو یہ نہیں کہ آپ جب تک وہ بند نہ ہو جب تک فون لگانے والا بند نہ کر دیں تب تک وہ موبائل کی گھنٹی بجنے دیں جیسے ہی موبائل کی گھنٹی بجیں آپ کسی بھی حالت میں ہو آپ اپنے جیب کے طرف لے جائیں ہاتھ اور کوئی بھی ایسا بٹن دبا دیں جس سے آپ کا موبائل فون بند ہو جائے اور یاد رکھیں ایک روپ ان کے اندر آپ دو ہی مرتبہ صرف یہ کام کر سکتے ہیں اگر جیسے آپ قیام کے اندر کھڑے ہیں اور دو مرتبہ فون آیا تو آپ دو مرتبہ ہاتھ لے جا کر کے آپ اسے بند کر سکتے ہیں لیکن اگر تیسری مرتبہ آ گیا تو پھر آپ ہاتھ لے کر کے نیچے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اب اگر لے کر کے گئے تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اور آپ کی نماز آپ کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں تو جب بھی آپ نماز کے اندر رہیں تو اس بات کا ضرور خیال لکھیں اور اسی سلسلے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ آج جب لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی غربت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چٹائے والی ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جب پہلی رکعت میں وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی ٹوپی جو ہے وہ گر جاتی ہے اور جب پہلی رکعت میں ٹوپی گر جاتی ہے تو باقی ساری رکعتیں وہ بغیر ٹوپی لگا کر کے ہی نماز ادا کرتے ہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں اگر نماز کے حالت میں ٹوپی گر جائے تو اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کم وقت میں اس ٹوپی کو اٹھا کر کے لگا سکتے ہیں اس بات کے شریعت اجازت دیتی ہے تو مجھے امید ہے میرے بات آپ کے سمجھ میں آگے ہوگی میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہو یا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمارے کمنٹ میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح مسئلہ پہنچیں اور لوگ صحیح مسئلے سے آگاہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو علم دین فیلانی کی توفیق و رفیق اتا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ